بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبد و یاکن عصرین تمام محضرین حاضرین میرے کولیگز ہائر ایڈوکیشن کے افسران اسلام علیکم مجھے نہایت خوشی ہے کہ آج یہاں پہ ہم موجود ہیں اور ہماری جو ایک کریم ہے ہمارے بچے اور بچیوں کی جو اپنی محنت سے آگے آتے ہیں اور سکالرشپ کے ذریعے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ایک رول مانڈل بنتے ہیں اوروں کے لیے تاکہ اگر وہ محنت کریں گے تو سکالرشپ کے ذریعے اپنے والدین کے بجائے وہ سر اٹھا کر ایک اپنے میرے کی بنیاد پر لوگوں کے لیے رول مانڈل بنیں گے کہ اگر آپ بھی ایسا کریں تو آپ بجائے اپنے والدین کے اوپر ایک تعلیمی جو ایک بوجھ ہوتا ہے عذر دین بچوں کو جو مزید تربیت دینے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے پروش کرنے کے لیے ان پر ایک بوجھ ہوتا ہے تو اس سے آپ ان کو ریلیف دے کر ایک مثال قائم کرتے ہیں تو مجھے ایسے بچوں پر فخر ہے اور ایسی بچوں پر فخر ہے آپ میں سے جب بہت سے لوگ انشاءاللہ زندگی میں والدین بنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پیدائی سے لے کر پہلا ٹائم تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ان کے پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچے کو تکلیف کیا ہے وہ رو کیوں رہا ہے تو وہ جو ایک پین ہوتا ہے ایک وری ہوتی ہے ایک پیرنٹس کے اندر اس کا اندازہ اسی کو ہی ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس کیفیہ سے گزرتا ہے پھر اس کے بعد اگلے سٹیپس جو ہیں وہ یہ ہیں کیچی تعلیم بچی تربیت جس معاشرے میں سوسائٹی میں انہوں نے موو آن کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ان کو اس لیول تک وہ سولیات دینا تاکہ وہ احساس کم تری پیدا نہ ہو ان میں ان کو کمی اپنے اندر محسوس نہ ہو کسی کے مقابلے میں تو یہ گرومنگ بڑی مشکل ہے تو اس میں اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنے والدین کا ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے ماشاءاللہ ہمارا جو ویجن ہے ہمارے لیڈر عمران خان کا جو ویجن ہے وہ کل مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آپ عمران خان کا نام لیتے ہیں تو پی ٹی وی والے کٹ کر دیتے ہیں اس سے آگے سپیچ کو تو آپ تو پی ٹی وی سے کٹ کرتے ہیں آپ گردن بھی کٹ کر دے نا ہم نام لیتے رہیں گے تو ہمارے لیڈر عمران خان کا ایک ویجن ہے کہ انہوں نے میشہ میریٹ کی بات کی ہے اور میریٹ سسٹم جس معاشرے میں بھی جس ملک میں بھی ایمپلیمنٹ ہوا ہے وہ ملک ترقی کر کے بہت آگے بڑھ جائیں تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور ہم نے اپنے اندر ایک تبدیلی بھی لانی ہے ایک وہ تبدیلی کہ جس کے اندر جو قوالیٹی ہمارے اندر ہے اور کسی میں نہیں ہے تو ہم وہ قوالیٹی آگے اس کو بتائیں اور اس خوف سے کہ ہم اگر بتا دیں گے تو شاید وہ ہم سے آگے نکل جائے گا اس خوف سے نکلنا پڑے گا کیونکہ ہمارا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دینا ہے وہ کوئی اور آپ کو نہیں دے سکتا اور جو اس نے نہیں دینا وہ بھی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا ہاں ایک چیز اس نے کہی ہے محنت اور کوشش وہ اس نے ہکم دیا ہے تو اس پہ ہم نے کام کرنا ہے تو اگر کوئی محنت اور کوشش کر رہا ہے اور آپ اسے کچھ بتا رہے ہیں ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہتری لاسکتی ہے اس کے کیریر میں بہتری لاسکتی ہے تو اس کے لیے آپ ضرور بتائیں اور اس کو آپ سمجھیں کہ آپ یہ بہت بڑی کاس کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنی وہ چیز جو آپ کو لگتی ہے اس سے آپ آگے بڑھے ہیں تو اس سے کوئی اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے تو مجھے انشاءاللہ پوری امید ہے چونکہ ایک قوم ایک عظیم قوم بنانے میں آپ لوگوں نے ایک کردار ادا کرنا ہے اور آپ کا یہی کردار ہمارے جو پچھلے کمیاں محرومیاں ہمارے ابو اجدار نے دیکھی ہم نے دیکھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسلیں نہ دیکھیں تو اس میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا رول ہوگا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اپنے پرسنل ایکسپریئنس سے میرا کوئی ایسے ایڈگویشن کا جو ایکسپریئنس ایتا اچھا نہیں رہا میں گورنمنٹ کالیج میں تھا تو وہاں پہ کچھ واقعے یہ وہاں پہ بھی بڑے مسائل اس سے ہوتے ہیں آپ سمجھیں کالیج لائے گزاری یہ گزار بھی رہے ہیں تو کچھ ایریاز میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ گروبندیاں بہت زیادہ بن جاتی ہیں اور ہم جب گئے تو ہمیں انہیریٹی بہت بڑی گروبندیاں مل گئیں بین السبائی مسائل جو ابھی بڑے لیول پہ چل رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ تھے وہاں پہ ایک لڑائی کی شروعات تو میں نے نہیں کی تھی لیکن وہ ایک لڑائی ہو گئی اور اس میں تریباً کوئی مور دین ٹو سیونٹی فائل یا کتنے لوگ جو ہیں اس میں انڈر انکوائری آ گئے ایکس پہل ایک ہی بندہ وہ میں تھا ان سب نے مجھے ہی نکالا گیا اس میں سے حالانکہ بہت زیادہ لوگ تھے اور لڑائی کی شروعات والا بھی میں نہیں تھا چونکہ بس واقعی میرے لمبے بال تھے یا شکل ایسی تھی یا اوٹلوک ایسی تھی کہ میں پرامیننٹ ساتھ ہو شاید میں اس میں ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے تھوڑا پر نقصان بھی ہوتا ہے پھر میں چلا گیا نیشنل کالج آف ہارس میں وہاں سے وہاں پر بھی جو حالات تھے بھی جیسے ہی چلے میرے ساتھ وہاں پر بھی فر سم ریسنس جو ہے انہوں نے مجھے آخر میں کہا کہ بھائی تیری بڑی مربانی ہے تو ماحول خراب کر رہے تو یہاں سے جا تو میں نے کہا اب میں کہا جاؤں تو چلو میرے ٹائمز آیا نہ کرو میں کہیں اور شفٹ ہو جاتا ہوں پھر میں چلا گیا پاکستان سلوہ فیشن ڈیزائن میں اور وہاں میں نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے پروبیشن والے سال ہے نا تو میں نے بالکل ایک وہ تھی ڈوسائل اور بہت ہی خاموش لائب گزارنی ہے جو میرے لئے کافی مشکل تھی لیکن میں نے اپنے تجربات سے سیکھ لیا تو کوئی بھی آپ کی کوئی ناکامی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ جو بھی حالت اللہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے وہ اس پہ شاید آپ کی بہتری ہو تو آپ آگے بڑھتے جائیں اور اس ایمان سال بڑھتے جائیں تو شاید اس پہ بہتری ہی ہوتی ہے ایک اور راستہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس راستے سے آپ جا رہے ہوتے ہیں اور شاید اس راستے سے اس راستے پہ لگانے کے لئے اس پہ اطلاع سے زیادہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس طرق لے جانے کے لئے وہ ناکامی نہیں ہوتی وہ ایک راستہ ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کو ایک راستے پہ لگانا ہوتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ چلنا ہے آپ نے میں آپ کے ذریعے کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ the most talented students ہیں میں ان پھر تو ہی پیغام دے رہا ہوں کہ زندگی میں فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو چیزیں ہیں جو کمیاں ہیں ان میں آپ نے ان کی نشاندائی آپ کو ہو رہی ہے اور اس میں آپ نے ان کو آپ نے ختم کر کے آگے بڑھ کے ان چیزوں کو بہتر کرنا ہے اور اس کے بعد بہتری طرف جانا ہے اور دنیا میں آپ دیکھیں ہم نے جو دیکھا اور پڑھا اور ہسٹری کا میں student رہا ہوں تو بہت سے ایسے students جو اس subject میں سب سے نالائک تھے انہوں نے وہ کام کیے کہ انہوں نے نہیں کیے جو top کرتے رہے وہاں پر ان کے ادھر talent تھا انہوں نے اسی پہ ہی focus کیا رکھا اپنے track پہ وہ دھوڑتے رہے کام کرتے رہے مقصد سے نہیں ہٹے اور جاتے جاتے آخر انہوں نے وہ achieve کر لیا ان کمیوں کو دور کرتے کرتے کہ جو talent ان کے اندر تھا تو talent کو ابھارنا پڑتا ہے talent کے اوپر work کرنا پڑتا ہے اپنے اندر آپ کو ایک اپنا ایک اعتصاب کرنا پڑتا ہے اپنے اندر اس کے لیے ایک چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں نماز پڑھیں سجدہ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں گے اس کو سجدہ کریں گے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو پوری زندگی یہ بھی ہمارا ایمان ہے دوسری بات اپنے کامیاب ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جو positive ہوتا ہے کوئی مقام بھی جو ہے وہ آپ کو بڑا انسان نہیں بنا سکتا ہو سکتا ہے بڑے مقام پہ جانے کے بعد آپ کو عزت کے بجائے ذلت کا سامنہ کرنا پڑے انسان بناتا ہے مقام کو کرسی انسان کو نہیں بناتی اس کرسی کو انسان ایک level اور ایک میار دیتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ دوسرا ہر ایک کی کامیابی پہ جو خوش ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے یہ ایسی سوچ develop کرنی ہے آپ نے اور آپ نے ایک ایسی قوم بنانی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں ہم خود مختار ہوں ہم خود دار ہوں جس کے لیے یہ پاکستان وجود میں آیا ہمارے باہدار نے قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی اس کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی بھی ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہے اور ان کو آگیا آپ نے ڈائی ورڈ بھی کرنا ہے اپنے آنے والی نسل کی طرف اور یہ ہم کر گئے تو ہمیں ایک عظیم قوم تھے عظیم قوم ہیں اور انشاءاللہ یہ عظیم قوم بنیں گے مجھے پوری یقین اور امید ہے میں نے جب مینہ خان کو خان صاحب سے بات کی ڈسکس کیا تو میں نے کہا میں اسی طرح چاہتا ہوں یوز سے ایک بندے کو حیر ایڈکیشن میں تو بہت سینئر ویسیز ہوتے ہیں اور ان کے اپارمنٹس ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے تو کوئی بہت ایجڈ بندہ آپ لے لے تو میں نے کہا کہ انیورسٹی میں جو بندہ ریسینٹی انیورسٹی میں رہا ہوگا تو آج کے انیورسٹیوں کیا حالات ہیں اس کو زیادہ پتہ ہوگا بجائے میں آج سے انیورسٹی میں بیس چوبی سال پہلے اگر تھا تو اس وقت کے حالات انیورسٹیوں کی پتہ نہیں کیا ہوں گے اب اس وقت پتہ نہیں انسی اے کیسا تھا آج کا کیسا ہے میں تو ایک دفعہ کہا ہوں اچھا مزے کی بات یہ بھی سن لیں کہ وہ انسی اے جی سے مجھے کہا گیا تھا کہ مہربانی ہے بھائی یہاں سے چلا جا بعد ہے مجھے اس چیف گز بلایا گیا وہاں پہ جب میں فیڈلر منیسٹر تھا یہ بھی ہے اس لیے ناکامی کا مطبع یہ نہیں ہے کہ آپ نے نا امید ہونا ہے وہی گورنمنٹ کارلی لاہور جسے مجھے ایکسپیل کیا گیا ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے کہا کہ آ کے لیکچر دیں آپ یہاں پہ سٹوڈنٹس کو یہاں پہ لیکچر دیں ایک ایک پہل شدہ بندہ جو نکالا گیا ہے وہ آ کے لیکچر دے گا کہ جی آپ نے زندگی میں بیسری کیسے لانی ہے تو ناکامی سے پریشان بلکل نہیں ہونا تو میں نے اس لیے آپ کے یوز سے ایک بندے کو لیا کیونکہ ریسرنٹ اینورسٹری میں کیا حالات ہیں کیا چیلنجز ہیں کیا مسائل ہیں سٹوڈنٹس کے کیا مسائل ہیں آپ کے فیکلٹی کے کیا مسائل ہیں آپ کی فسیلٹیز کے تو ان کو زیادہ اندازہ ہے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ مسائل بھی حال ہوں گے جو آپ نے بات کی ہے جو ایک بلین کا ہمارا ریڈی چل رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ یہ سکالرشپ پوریم آپ نے کہا اس کو دو بلین کر دیں انشاءاللہ ایک حق کی جنگ میں لڑ رہا ہوں اس حبے کی وہ حق کی جنگ آپ کی ہے آپ اس کو سپورٹ دیں انشاءاللہ ہمارے جو واجبات ہیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گے یہ ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا اس چیز کو جیساً آپ کا پلان ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایڈوکیشن کو اس طریقے سے کہ آپ کا اپنا فنڈ ہو آپ کے پاس وہ آپ اس سے فری ایڈوکیشن دے سکتے ہیں اس سے بڑی ہمارے لئے کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اپنے سپورٹ دیں تو انشاءاللہ وہ ٹو بلین آپ کو بس ملے نہیں ہے سمجھیں مل گئے ہیں بس ایک بلین ایک بلین برانے سے میرا کیا جانا ہے ایک کلومیٹر روڈ جو ہے وہ تقریباً آج کل ڈیٹھ کروڑ روپے کا بن رہا ہے میں خان صاحب کو اکثر یہ بات ابھی کرتا ہوں جب سے پاکستان میں مہنگا یہ پی ڈی ایم کے آنے کے پاس زیادہ ہوئی ہے کہ خان صاحب اگر میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں اور میری بیوی خوش نہیں ہے پریشان ہے معاشی حالات کی وجہ سے میرے بچے بھوکے ہیں تو ایسے موٹر وے پہ مجھے مزہ نہیں آئے گا پریشانی ہی ہوگی اور اگر میں نے کہا میں کچھے روڈ پہ جا رہا ہوں اور میرے بچے خوش ہیں ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کا کھانا اور میری بیوی پریشانی پریشانی میں نہیں ہے تو مجھے ایسے روڈ پہ لگے گا کہ میں گھوڑے پہ مزہ رائیڈنگ کر رہا ہوں مجھے جھولے آئیں گے اور مزہ آئے گا اس لیے ہم نے فوکس اس چیز پہ زیادہ کرنا ہے بجائے اس چیز پہ کہ ذہنی پریشانی جو ہے ہر بیماری بھی ہے اس میں اور اس میں کونکونے پریشانی سے نکالنا اس طرح ہم آگے بڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پچاس ساٹھ کلومیٹر روڈ کم بن جائے اس سے فرق نہیں پڑتا پورے صوبے میں نظر بھی نہیں آتا وہ روڈ بھی ہم بنائیں گے انفرسٹر بھی ہم بنائیں گے لیکن یہ چیز زیادہ ضروری ہے تو اگر کئی گنجائش نہ ہوئی تو میں اس طرح ایک کوئی ڈیویلوپمنٹ فنڈ سے ہی پیسہ نکال کے انشاءاللہ آپ کو یہ اپرچونٹی ضرور دوں گا تو یہ اپرچونٹی میں آپ کو دوں اور پھر میں اسے ایکسپلیٹ بھی کروں کیونکہ عوام کے ٹیسٹ کا پیسہ ہے تو اسی طرح جو آپ کا پلان ہے اسی کے مطابق آپ اس کو اس سے بہتر طریقے سے مزید محنت کریں اور اس کو کریں تو انشاءاللہ یہ ایک سفر ہے اور مل کے ہم نے اس کو تیہ کرنا ہے ہماری جو ٹیم ہیں ہماری جو ڈیپارٹمنٹس ہیں ہماری جو فیکلٹی ہے ایون جو آپ کا ایک مالی ہے آپ کا جو کلاس فور ہے جو آپ کی ایونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل عزت ہے کیونکہ اس کا بھی ایک رول ہے اس کا بھی ایک رول ہے کہ جو آپ کو صبح سے ویرے آپ کا واش روم صاف کر رہا ہے اگر صبح آپ ہسٹل میں ہیں اور آپ کو ایونیورسٹی پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کو صاف واش روم ملے گا اس کی وجہ سے تو آپ کا دن تو ان سب کا ایک رول ہے اس کے اندر اگر ہر بندہ اپنا وہ رول صحیح طریقے سے ادا کرے فرام بارٹن ڈو ٹاپ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسائل ہیں آپ کی تقریبا مسائل اس کے بعد حل ہیں باقی ٹیم وار کی بڑا ضروری ہے میرے میں کمی ہوگی ایک ذات ہے اللہ کی جو مکمل ہے انسان نہ مکمل ہے میرے میں کمی ہوگی آپ میری اصلاح کریں گے آپ میرا قدہ بنیں گے آپ میں کوئی کمی ہوگی میں آپ کی اصلاح کروں گا میں آپ ایک قدہ بنوں گا تو اگر ہم ایک ایزا ٹیم کام کریں ایزا قوم کام کریں اور انشاءاللہ ہم پہلے بھی ایک عظیم قوم ہیں اور انشاءاللہ مزید عظیم قوم بنیں گے لیکن ہمارے جو فوکس ہے ہمارا جو مقصد ہے اس سے ہم نے نہیں ہٹنا وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مقصد وہی ہونا چاہیے مقصد پر جانے کے لیے اگر آپ فیصلے بدلتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ نے مقصد سے نہیں ہلنا تو مقصد پر فوکس کرنا ہے انشاءاللہ اور مجھے پورا یقین اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس طریقے سے ہم ایک عظیم قوم بنیں گے میں آپ سب کو مبارک بار بھی دیتا ہوں اور یہ میں سے دیتا ہوں آپ کے ذریعے ان سٹوڈنٹس کو کہ آپ محنت کریں آگے بڑھیں انشاءاللہ پختون خواہ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو سپورٹ دے گی بہتر تعلیم کے لیے اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی سٹوڈنٹس جو ہیں جو نہایت ہی جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے پر اتنے وسائل نہیں ہیں کیونکہ جب تک ہمارے لوگ باہر نہیں جائیں گے اور اس لیول کی ڈگریز نہیں لیں گے اور پھر پاکستان میں آکے اس لیول کی تعلیم نہیں دے گے تو میرے خیال میں ہم پاکستان میں بھی ان انیورسٹری والی تعلیم دے سکتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچوں کے وسائل لیے جانے کی کس طریقے سے کہ ہمارے پاس وہاں کی گریجویٹس ہوں جب وہاں کی گریجویٹس ہوں گے اور پھر آپ یہاں پڑھائیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ انیورسٹری آپ کے سامنے کھڑی ہے ڈگری آپ کی پاکستان کی ہوگی لیکن آپ کا جو کیلیبر ہے آپ کی جو کریڈیبیلیٹی ہے آپ کی جو تعلیم کا جو میار ہے وہ اس انیورسٹری کے لیول کا ہوگا تو ڈگری میٹر نہیں کرتی آپ کا میار زیادہ میٹر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ اسی سال میں ہی انشاءاللہ جو کمی ہمارا بجٹ آ رہا ہے ہم کچھ سٹریڈنٹس کو ایک راستہ دکھانے کے لیے اور اگلی آنے والے ٹائم کے ان لوگوں کے لیے ایک مشلرہ بننے کے لیے ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل بھی وہ جو آپ کی سکارشب سے ہیں اس کو بھی بڑھائیں گے اور اس میں میڈیکل میں انجیرنگ میں اس طرح اور جو بھی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ضرورت ہے ہم آپ کو باہر بھیجے گے انشاءاللہ اور ہمیں امید ہے کہ آپ باہر جا کے پھر وہاں سے سیکھ کے پھر پاکستان آئیں گے اور پاکستان آ کے پھر آپ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو بھی وہ میار دیں گے کہ جس کے وہ حقدار ہیں لیکن اب تک ان کو کسی بھی وجہ سے وہ حق نہیں مل سکا آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہائی رگوشنل ڈپارٹمنٹ کا کہ جس طریقے سے وہ انشور کر رہے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو آگے امید ہے کہ اس کو مزید بہتر کریں گے اور انشاءاللہ میرٹ کے ذریعے انشاءاللہ ہم مزید کام کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ